اس وقت ہم میاں والی کے جنوبی علاقے وانڈی گھنڈ والی کے قدیمی قبرستان میں موجود ہیں اس قبرستان میں بانی میاں والی آسودہ اے خاک ہیں روایت کے مطابق حضرت میاں علی حضرت شیخ جلال الدین بغدادی کے صاحب زادے تھے جو بغداد سے تبلیغ دین کی گھر سے میاں والی آئے تھے اور انہوں نے ذریعہ سندھ کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا حضرت میاں شیخ جلال الدین حضرت میاں علی کو میاں والی چھوڑ کر اپنے بغداد واپس چلے گئے تھے حضرت میاں علی کی نسبت سے ہی میاں والی کو میاں والی کا نام ملا ہے رام نگر، ستنام، شنوران اور کچھی کے ناموں والے علاقے کو میاں والی کی شناخت حضرت شیخ جلال الدین بغدادی کے بیٹے اور حضرت میاں سلطان دکریہ رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت میاں علی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ملی حضرت میاں علی رحمت اللہ علی وانڈی گھنڈ والی میاں والی شہر کے تاریخی قبرستان میں دفن ہیں روایت کے مطابق حضرت میاں علی رحمت اللہ علی کا مدفن دریا کے دست پرت کے علاقے کچھی میں تھا جنہیں بعد میں یہاں منتقل کیا گیا اس میاں والی دی مشہور و معروف شخصیت حضرت میاں علی صاحب بانی میاں والی ہیں یہ سلطان ذکری صاحب دے والے دن انہیں اتھے آکے بغداد شریفی جو اتھے تشریف گھینا ہے اس قبرستان دے اندر یہاں سلطان علی صاحب جو کہ دارے شہید صاحب ہیں وہ بھی اس دے اندر مدفون ہیں اور بلکل متصل نال جڑایتا شہر شاہ سوری دے پوترے حامد شاہدالی دے اور شہر شاہ سوری دے پوترے وہ بھی اس قبرستان دے اندر مدفون ہیں اس قبرستان میں شہر شاہ سوری کے اہد کے شاہی لشکر کی کئی قبریں بھی موجود ہیں جن میں شہدادہ سلیمان صدوزئی کی قبر ابھی تک قطبے سمیت موجود ہے روایت کے مطابق شہدادہ سلیمان صدوزئی احمد شاہ عبدالی کا پوتا تھا جو تاؤن کی وبا پھیلنے کی وجہ سے لشکر کے دیگر افراد کے ساتھ جانباک ہوا تھا علاقہ کی ایک اور دینی شخصیت حضرت میاں محمد علم و عدب کے شہاب ساکب محمد محمود احمد حاشمی اور شہید صحافی ملک عبدالرزاک جوڑا کا مدفن بھی یہی ہے اس قبرستان میں قدیم قبریں اب بھی موجود ہیں یہ تاریخی نوادرات تیزی سے منحضم ہو رہی ہیں میاں والی کے گران قدر تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے کسی سطح پر کوئی کام نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے اہدے رفتہ کی نشانیاں گمشدگی کے عمل سے گزر رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ قبرستان میں موجود بچی کچھی نوادرات بھی زمانے کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی اس قدیمی قبرستان کی نوادرات رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہیں محکمہ وقاف حکومت کی عظم دلچسپی کی وجہ سے یہاں پر موجود تمام تاریخ نشانیاں تاریخ کا حصہ بن جائیں گی اور پھر ڈھوننے سے بھی نہ ملے